کتاب البیور جی مولانا یہ بیور جمع ہے بیع کی بیع کی بیور جمع ہے کس کی بیع کی بیع کی اس کتاب کے اندر بیع خرید و فروفت سے متعلقہ مسائل بتلائے جائیں گے بھئی خرید و فروفت بیع کا لغوی معنی ہے یہ کچھ باتیں ہیں ابتدا میں بھئی یہ لکھ لیجئے بھئی سمجھ میں بڑے ضروری مسائل ہیں بھئی آپ دن رات خرید و فروفت کرتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں بیش دے ہیں کون سی بیع صحیح ہے جائز ہے کون سی جائز نہیں ہے آپ کو علم ہونا چاہیے بھئی بیع جمع ہے بیع کی بیع کا لغوی معنی ہے بیع کا لغوی معنی ہے مالک سے ہے بھئی چھوٹا کاف ہے تملیق الشیئن بشیئن تملیق الشیئن بشیئن یعنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کا مالک بنانا ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کا مالک بنانا یہ تھا مارا بیع کا لغوی معنی عورف کے اندر بھئی لوگوں کے عورف میں لوگ بیع کسی کہتے ہیں بھئی تو عورف میں بیع کہتے ہیں تملیق مالن بی مالن تملیق مالن بی مالن ایک مال کے بدلے دوسرے مال کا مالک بنانا ایک مال کے بدلے دوسرے مال کا مالک بنانا اور شریعت میں اور شریعت میں تملیق مالن بی مالن بی ترازی تملیق مالن بی مالن بی ترازی زاد کے ساتھ ہے تا دو نکتوں والی بی ترازی رضا مندی سے ہے وی رضا سے بی ترازی یعنی ایک مال کے بدلے دوسرے مال کا مالک بنانا باہمی رضا مندی سے باہمی رضا مندی سے بات سمجھنے آئی بھئی شریعت میں کیا ہے صرف ایک مال کے بدلے دوسرے مال کا مالک بنانا نہیں بلکہ باہمی رضا مندی کا ہونا بھی ضروری ہے باہمی رضا مندی بھئی یعنی دونوں راضی بھی ہوں خرید و فروخت کرنے والے بھئی بھئی آپ نے الحمدللہ کون چھی باہمی رضا مندی بھی ہو بھئی بات سمجھنے آئی بھئی باہمی رضا مندی بھی ہو یہ یوں کریں بھئی تعریف جو ہے شرن تعریف کیا لکھے آپ نے تملیک المال کے بھائی بطا تملیک المال الف لام داخل کرنے بھئی تملیک المال بل مال دوسرے پر بھی الف لام داخل کرنے تو شرن کیا تعریف ہوئی بھئی تملیک المال بالمال بالترازی تملیک المال بالمال بالترازی سمجھ میں آیا کیونکہ مال سے بھی ہر مال نہیں مراد بھئی وہ مال جو شریعت کی نظر میں مال ہے وہ مراد ہے بھئی سمجھ میں آیا بعض چیزیں دنیا والوں کی نظر میں مال ہیں لیکن شریعت کی نظر میں مال جیسے خنزیر ہے شراب ہے اب یہ کافروں کے نزدیک مال ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں جنانچہ اسی لئے خنزیر اور شراب اس میں مسلمان کے لئے تملیک بھی جائز نہیں یعنی کسی دوسرے کو بھی مالک نہیں بنا سکتا تملک بھی جائز نہیں یعنی خود بھی مالک نہیں کوئی مسلمان شراب خریدتا ہے نہیں مالک بن نہیں نہیں سکتا کسی کے پاس سرکہ رکھا ہوا تھا وہ شراب بن گیا مسلمان کا اب وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے نہیں بیچ بھی نہیں سکتا کیونکہ نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملک جائز ہے تملک کا کیا معنی دوسرے کو مالک بنانا اور تملک کا کیا معنی خود مالک بننا بھئی بات سمجھ میں آئی تو اب شراب اور خینزیر مال تو ہیں لیکن شریعت کی نظر میں یہ مال نہیں ہے اور دونوں خرید و خروف کرنے والوں کی پھر اس میں باہی رضا مندی بھی ہو گئی تو یہ شرعن بے ہے مالانا آگے لکھیں مالانا کہ بے تملیک کا نام ہے بے تملیک کا نام ہے بے تملیک کا نام ہے وَالتَّمْ لِكَاتُ اَرْبَعَةُ اَنْوَاعِنْ وَالتَّمْ لِكَاتُ اَرْبَعَةُ اَنْوَاعِنْ وَالتَّمْ لِكَاتُ اَنْوَاعِنْ تملیک العین تملیک العین بالعبز ذات کے ساتھ عبز ذات کے ساتھ تملیک العین بالعبز بے عن بے عن تملیک العین بے عن وَبِلَا عِوَز وَبِلَا عِوَز ہِبَةٌ وَبِلَا عِوَز ہِبَةٌ ہِبَة دو آنکھوں وَالِحَا بَا اَرْبُلْتَ وَالتَمْلِيقُ الْمَنْفَعَةِ وَالتَمْلِيقُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَز 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 اجارت 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 لکھنا آتا ہے بھئی اجارت بِعَوَز وَبِلَا عِوَز لکھ لی بھئی عبارت دیکھئے کیا عبارت ذکر ہوئی بھئی بیع تملیک ہے تملیک جانتے ہو یا نہیں جانتے ابھی بتلایا تھا میں نے کیا مانا ہے تملیک کا کسی دوسرے کو چیز کا مالک بنانا بھئی بیع میں بھی کیا ہوتا ہے دوسرے کو ایک چیز کا بھئی نوٹ آپ کے پاس تھے آپ نے دکاندار کو ان کا کیا بنا دیا مالک اس چیز اسے لی تو نوٹوں کا مالک اس کو بنا دیا اور دکاندار نے کہہ کیا آپ کو اپنے اس سامان کا مالک بنا دیا تو یہ تملیک ہے اب تملیکات یاد رکھنا چار ہے مالانا یہ بڑے قیمتی عبارت میں نے آپ کو لکھوائی بھئی کہتے ہیں تملیکات و اربعات و انواعین تملیکات کل کتنی ہیں چار انواع ہیں مالانا اس کی نمبر ایک تملیک العین بلعیوز بیعن عین کہتے ہیں چیز کو مالانا عین کیا کہتے ہیں کسے چیز کو بھئی عین اچھا عین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تائین سے متعین ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے تائین سے متعین ہو جاتی ہے بھئی عین کس کو کہتے ہیں چیز کو کہتے ہیں اور عین کیوں کہتے ہیں کیونکہ تائین سے بھئی کوئی چیز پڑھی آپ اس کو متعین کریں گے تو متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھئی جی یہ والی چیز مراد ہے متعین تو یہ تائین سے کیا ہو جاتی ہے متعین بھئی ہر ایک عین ہے میں آپ کو کہتا ہوں میں یہ کتاب آپ کو بیجتا ہوں تو متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھئی تو اس لیے عین کہتے ہیں چیز کو بھئی کہتا عین سے کیا ہو جاتی ہے متعین ہو جاتی ہے تو تملیک العینی بلعوز کسی چیز کا مالک بنانا بلعوز کس کے بدلے میں عوز کے بدلے میں بیعون یہ کیا ہے بھئی کسی کو کسی چیز کا مالک بنائیں لیکن بدلے میں اس سے بھی کوئی چیز لیں عوز لیں تو یہ کیا کہلاتا ہے بیع کہلاتا ہے چاہے نام بیع کا نہ لیں مالانا پھر بھی یہ کیا ہے دراصل بیع ہے کیونکہ بیع میں ایک شخص ایک چیز کا مالک بنتا ہے تو دوسرا دوسری چیز کا مالک بنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا بیع کے اندر مالانا کہ ایک تو ایک چیز کا مالک بن رہا ہے بیعر کے اندر کیا ہوتے ہیں دونوں شخص کیا ہوتے ہیں چیزوں کے دونوں طرف سے عیوز آتا ہے بھئی یہ بیعر ہے وَبِلَا عِوَزِنْ حِبَةٌ اور بغیر کسی عیوز کے دوسرے کو کسی چیز کا مالک بنائیں یہ بیعر نہیں ہے مالا نا یہ ہبا ہے یہ کیا ہے اردو میں جسے آپ تحفہ کہتے ہیں بھئی تحفے میں بھی کیا کرتے ہیں دوسرے کو کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں آپ نے ساتھی کیلئے قلم لیا ہے کہ لیں میری طرف سے تحفہ ہے آپ نے اسے مالک بنایا یا نہیں بنایا بنایا لیکن کوئی عیوز لیا نہیں بھئی عیوز نہیں لیا یہ تحفہ ہے یہ ہبا ہے ہاں اگر ایک چیز بھی آپ نے اسے لے لی عیوز کے طور پر یہ بیعر بن گئی وہاں نا کیا بن گئی بیعر بن گئی تو دیکھو بیعر کے اندر اور ہبا کے اندر دوسرے کو کسی چیز کا کیا بنایا جاتا ہے مالک بنایا جاتا ہے کبھی کبھار کسی چیز کا مالک نہیں بنایا جاتا صرف اس کے نفع کا مالک بنایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے بھئی آپ کا ایک مکان ہے آپ کیا کرتے ہیں کسی دوسرے کو قرائے پر دیتے ہیں ایک سال کے لیے تو آپ بتائیے آپ نے مکان کا مالک اس آدمی کو بنا دیا یا صرف اس مکان کا جو نفع تھا فائدہ تھا یعنی رہائش وہ دیا اس کو صرف رہائش ہم نے اس کو دیا مکان کا مالک اب آپ بتائیے یہاں تملیک العین ہے یا تملیک المنفعت ہے تملیک النفع کا مالک بنایا جا رہا ہے یا مولانا آپ جیسے دکان پر جاتے ہیں موٹر سائٹ موٹر سائیکل قرائے پر لیتے ہیں اب اس نے آپ کو موٹر سائیکل کا مالک بنا دیا یا اس سے تھوڑی دیر نفع اٹھانے کا مالک بنایا ہے نفع اٹھانے کا سمجھ میں آیا یہ جو ہے قرائے پر دینا یہ عاریت کہلاتا ہے اجارہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اجارہ کہلاتا ہے تو دیکھا اور نفع کا مالک بنانا کس کے بدلے میں عیوز کے بدلے میں اجارہ تن یہ کیا ہے اجارہ ہے اجارہ سورت سمجھ میں آگئے بھئی اجارہ تن اجارہ تو اجارہ میں کیا کیا جاتا ہے این کا مالک یا منفعات کا مالک اور عیوز لیتے ہیں یا عیوز نہیں لیتے عیوز لیتے ہیں لیکن اگر مفع کا مالک بنایا اور عیوز نہیں لیا اب یہ عاریت کہلائے گا کیا کہلائے گا اسی لئے آگے کہا اور بغیر عیوز کے نفع کا مالک بنانا عاریتن یہ کیا ہے عاریت ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی آپ نے اپنے ساتھی کو اپنی موٹر سائیکل دے دی اسے ضرورت تھی کسی کام کے لیے بھئی یہ گھنٹے کے لیے مجھے چاہیے آپ نے کہا یہ لو موٹر سائیکل لے جاؤ اب یہ موٹر سائیکل کا مالک اسے بنایا ہے آپ نے یا اس کے نفع اس کے حوالے کیے ہیں نفع کا مالک بنا دیا اور عیوز کو لیا یا ویسے ہی بھئی بلا عیوز بلا عیوز یہ عاریت کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے عاریت کہلاتا ہے عاریت بھئی جیسے گھروں میں بھی ہوتا ہے مالانا برطن وغیرہ کیا کر لیتے ہیں ایک گھر والے دوسرے گھر سے ضرورت کے موقع پر کبھی لے لیتے ہیں یہ سارے کیا کہلاتی ہیں عاریت تو تملیکات کل کتنی ہوئیں چار ہوئیں بھئی تملیک العین بلعوز ہو تو یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے سب کی آواز مجھے نہیں آرہی بھئی تملیک العین ہو بلعوز کے ساتھ بدلے ہو تو یہ کیا ہے اور تملیک العین ہو اور بلا عوز ہو تو یہ کیا ہے یہ ہی باہ ہے بھئی توحفہ اور اگر تملیک المنفعات بلعوز ہو تو یہ کیا ہے اجارہ جسے آپ اردو میں کرائے پر دینا کہتے ہیں اور اگر تملیک المنفعات بلا عوز ہو تو یہ کیا ہے عاریت ہے تفصیل سمجھ میں آگئی بھئی یہ سب کو یاد ہو قیمتی بہت ہے اب یاد رکھئے آگے آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ بیعہ کے اندر دو آدمی ہوتے ہیں ہمیشہ ایک چیز خروف کرنے والا ہے ایک چیز خریدنے والا ہے بیعہ کے اندر تو یہ آپس میں بھئی جو کال کرتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے یہ کتاب آپ کو بیچ دی دوسرا کہتا ہے یہ کتاب میں نے آپ سے خرید لی مثلا بیس روپے کی بات ہوئی تھی بیس میں بھئی تو دونوں طرف سے کال آیا مالانا تو جو پہلے کال کرتا ہے پہلے بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایجاب چاہے چیز خریدنے والا پہلے کہے چاہے بیچنے والا کہے پہلے قول کو کیا کہیں گے ایجاب کہیں گے اور دوسرے کے قول کو قبول کہیں گے مثلا بھئی میں آپ کے پاس آیا آپ کی کتاب خریدنے بھئی میں ہوں خریدنے والا آپ ہیں بیچنے والے میں نے آ کر کہا مالانا یہ کتاب میں نے آپ سے بیس روپے میں خرید لی آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچ دی جی بتلائیے بھئی ایجاب کرنے والا کون ہے یہاں پر مہشتری ہے یا بائے ہے بائے بیچنے والا بائی جس نے میں نے بتلایا جو پہلے کال کرتا ہے وہ کیا ہے وہ پہلے کال وہ ایجاب کہلاتا ہے چاہے بیچنے والا کرے وہ کال چاہے دونوں طرف سے جس کی طرف سے بھی کال آلے اور دوسرے کے کال کو پھر کیا کہیں گے قبول کہیں گے تو بیع کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے مانا کیا ہوتا ہے ایجاب و قبول اب یہ بات یاد رکھیں ایجاب کو ایجاب کیوں کہتے ہیں ایجاب کا معنی ہے اس بات اس بات تو یہ بھی چونکہ دوسرے کے لیے قبول کا اس بات کرتا ہے قبول ثابت کرتا ہے اس لیے اسے ایجاب کہتے ہیں ایجاب کو ایجاب کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایجاب کا معنی ہے اس بات تو یہ چونکہ دوسرے کے لیے قبول ثابت کرتا ہے اس لیے اسے ایجاب کہتے ہیں اچھا بھئے اب دیکھیں کتاب پرونا کتاب البیوع ترکیب کیا ہوگی مالانا ہاتھا کتاب البیوع دوسری ترکیب بھئی کتاب البیوع ہاتھا تیسری ترکیب بھئی ترکیب بھئی ترکیب کتاب البیوع بھئی البیع ینعاقد بالعیجاب والقبول بھئی منعاقد ہو جاتی ہے بالعیجاب والقبول کس کے ساتھ بھئی ایجاب اور ایجاب بھی پایا جائے اور قبول بھی پایا جائے تو بھئی ہو گئے والانا بھئی ہو گئی ایزا کانا کانا تثنیہ کا سیغہ ہے مالانا جب یہ دونوں ہوں بالعفظ الماضی جب یہ دونوں ہوں یعنی ایجاب اور قبول بالعفظ الماضی کس کے ساتھ بھئی ماضی کے لفظ ماضی کے سیغہوں کے ساتھ ہوں تو پھر بے منعاقد ہوگی مالانا بے منعاقد ہوگی ماضی کے سیغہوں یاد رکھیے مالانا حال کے سیغے کے ساتھ بھی بے منعاقد ہو جاتی ہے حال کے سیغے کے ساتھ بھی کیا ہو جاتی ہے بے بھئی مستقبل سے نہیں ہوگی آپ نے ایک ساتھی کو کہا یہ کتاب میں آپ کو بیس روپے میں بیچوں گا اس نے کہا یہ کتاب میں آپ سے بیس روپے میں خریدوں گا بے ہوئی یہ تو صرف باتہ ہو رہا ہے میں بیچ کر رہا ہے میں بیچ کروں گا دوسرا کہتا ہے میں تو مستقبل سے بات دوسرے کو کہتا ہے یہ کتاب مجھے اپنی بیچ دو دوسرا کہتا ہے یہ کتاب تم مجھ سے خرید لو بیہ ہوئی نہیں بھئی یہ تو خکم دے رہے ہیں گسرے کو سمجھ میں آیا تو مستقبل کے سیغوں کے ساتھ بیہ نہیں ہوتی ہاں حال کے سیغے کے ساتھ بیہ ہو جاتی ہے مثلا اردو میں میں کہتا ہوں یہ کتاب میں آپ کو بیچتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں یہ کتاب میں آپ سے خریدتا ہوں یہ حال کے سیغے ہیں بیہ ہو گئی مالانا یہ ماضی کے سیغے استعمال کرتا ہوں یہ کتاب میں نے آپ کو بیچ دی آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ سے خرید لی ماضی کے سیغے ہوئے تو بھی بیہ ہو گئی تو بھئی پھر یہ صاحب کتاب نے صرف ماضی کے لفظ کی قیتنیوں لگائی حال کا کیوں نہیں کہا وجہ یہ مالانا کہ آپ جانتے ہیں عربی کے اندر حال کے لیے کوئی الگ سیغہ نہیں آتا بلکہ وہی مزارع کا سیغہ ہے کبھی حال کے معنی میں اور کبھی استقبال کے معنی میں اردو میں تو حال کا الگ ہے مستقبل الگ ہے لیکن عربی کے اندر حال اور استقبال دونوں کیا ہیں ایک ہی سیغہ ہے اسی سے حال کا بھی ارادہ کرتے ہیں اسی سے مستقبل کا بھی ارادہ کرتے ہیں لہذا وہاں پتہ ہی نہیں چلے گا ایک آدمی کہتا ہے ابیعو حادل کتاب سمجھ میں آیا مثلا ابیعو حادل کتاب بخمسین ربیتن دوسرا کہتا ہے اشتری حادل کتاب بخمسین ربیتن بھئی ہو سکتا ہے ابیعو سے یہ نہیں مانا لے رہا میں بیچتا ہوں بلکہ کیا مانا لے رہا ہے میں بیچوں گا اور خریدنے والا کیا ارادہ لے رہا ہے میں خریدوں گا کیونکہ دونوں مانا صحیح ہیں میں بیچتا ہوں یہ بھی ترجمہ ابیعو کا صحیح ہے میں بیچوں گا یہ بھی مانا صحیح ہے اسی طرح اشتری کے بھی دونوں مانا صحیح ہیں میں خریدتا ہوں یا میں خریدوں گا حال کا مانا بھی صحیح اور مستقبل کا مانا بھی صحیح لہذا اسی لئے یہاں کیا قید لگا دیئے انہوں نے ماضی کیونکہ مزارے کے اندر پتہ نہیں کہ حال ہے یا ہاں اگر دونوں کی نیت مزارے بولتے ہیں اور دونوں کی نیت حال کی ہے پھر بھی بیہ ہو جائے گی پھر بھی بیہ کیا ہوگی ہو جائے گی سمجھ میں آیا تو پھر اگر مزارے بولیں تو وہاں نیت کا ہونا ضروری ہے مالانا جبکہ ماضی کے اندر تو یہ ہو گئی مالانا سمجھیں خود ہی دلالت کر رہے ہیں آن نیت کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں البعوی انعقدو بالعیجابی والقبولی بے منقض ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ ایزا کانا جب یہ دونوں ہوں کون دونوں بھئی ایجاب اور قبول بلفظ الماضی ماضی کے لفظ کے ساتھ بھئی وَإِذَا أَوْ جَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَا اور جب ایجاب کر دے دو عقد کر دے والوں میں سے ایک بھئی البیع بیعکا وَإِذَا أَوْ جَبَ جَبْ ایجاب کر دے احد المتعاقِدین دو عقد کرنے والوں میں سے ایک دیکھا کیا کہا دو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک ایجاب کر دے یہ نہیں کہا اگر بائے ایجاب کر دے یا کون کر دے مشتری کیونکہ میں نے بتلایا ایجاب کرنے والا بائے بھی ہو سکتا ہے اور ایجاب کرنے والا مشتری بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی اچھا بیع و شیرہ میں یہ بھی یاد رکھیں والا نا یاد رکھو بیع کا معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں اور بیع کا معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اسی طرح شیرہ اور اشترہ کا معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں اور بیشنے کے بھی آتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ دونوں لفظ بے اور شرع یہ ازداد میں سے ہیں کس میں سے ہیں ازداد زد سے ہے زد یعنی ان کے دونوں معنی ہے زدین بھئی خریدنے کی زد کیا ہے بیچنا اور بے کے دونوں معنی ہے خریدنا بھی اور بشترہ کا معنی خریدنا بھی اور بیشنا بھی اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھی شرع کا معنی خریدنا بے کا معنی صرف بیشنا نہیں بھئی نہیں دونوں کے دونوں معنی آتے ہیں ہاں زیادہ استعمال کس میں ہوتا ہے بیع ہوتا ہے بیچنے میں اور شراء اور اشتراک اس کے اندر خریدنے میں تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْ جَبَا أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَعَ جَبْ ایجاب کر دے دو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک البیع بیع کا ایجاب کر دے فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ تو دوسرے کوئی اختیار ہے انشاء اگر وہ چاہے قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ قَبُول کر لے مجلس کے اندر وَإِنشَاءَ رَدَّهُ اور چاہے تو اسے رد کر دے چاہے تو اسے کیا کر دے رد کر دے رد کر دے شلیمانہ اللہ علم بحقیقت الکلام